اسلام علیکم دوستو میڈیا ویڈ ٹو فور سیون پہم خوشحام دید کیونکہ بہت عرصے بعد میں آج میڈیا ویڈ پہ دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور دوستو امران خان سادہ لو نہیں بلکہ ایک مکار اور موقع پرست انسان ہے وہ بہت خوبی سمجھتا ہے کس موقع پر کس جگہ پر اس کے چوٹ لگانی ہے یہی وہ ایڈنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے امران خان کو نینٹین نینٹی سیون میں میدان سیاست میں جانتے بوجھتے اتارا گیا تھا ہمیشہ سے شارٹ کٹ اور سستی شہرت کے حصول کے لیے اس نے وہ کرداردہ کیا جسے کسی بھی صورت میں کوئی باشعور شہری درست قرار نہیں دے سکتا اور نہیں جانتا کہ جب موصوف نے جنرل حمید گل کے ایمہ پر مولا عبدالستار ایدی کو میدان سیاست میں اپنی آرزوں اور خواہشات کی آنگ میں جھوکنا چاہا تو مولا عبدالستار ایدی مرہوم نے انکار کیا اسے برائے راست دھمکیاں دیں اور وہ لندن پناہ لینے پر مجبور ہو گئے بعد میں جنرل حمید گل اور امران خان اس کو بزدل کہہ کر پھپتیاں کستے رہے اور بہت کچھ کہتے رہے اس وقت پاکستان نہ صرف سیاسی عدم استقام کا شکار ہے بلکہ معاشی بہران اور گرداب میں فسا ہوا ہے پاکستان کو پارا پارا کر دینے کی خواہش لیے دشمن قوت متحرک ہے پاکستان میں کوئی ایسا نظریہ ایسی کوئی بات کار آمد نہیں رہی کہ وہ پاکستان میں بسنے والی درجنوں اقوام کو ایک صفحے پر متحد رکھ سکے اس لیے ہر طرف سے الید کی پسند قوتیں اس ملک کے خلاف برسرے پیکار ہے اس پر آشوک دور میں یہی ایک قوت پیشے کارے فرما ہے جس نے ملک کو متحد رکھنا ہے پاکستانی فوج اس موطن کی سالمیت کی زمانت ہے اگر نہ ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں اب عمران خان پر سے جسے جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا دست شفقت ہٹایا تو موصوف ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور دھرم سے زمین پوس ہو گئے عمران خان کی بیچینی اور خباست آیاں ہوتی چلی گئی لگتا ایسے ہے کہ بات اب بہت آگے بڑھ رہی ہے غیر متلکہ باتیں کرنے والے ساری پی ٹی آئی والے ساری حد عبور کر چکے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی حدود کیا ہے جی ہاں وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اس کا بات کا شاید احساس ہی نہ ہو حالانکہ اس سے ملک اور افواج پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ پاکستان فوج کی آلہ کی عدد کے بارے میں پہلے ہی جو غیر سنجیدہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں پھر افواج پاکستان میں بغاوت کرانے کی مضمون کوشش کی گئی اب تو دوستو حد ہو گئی ہے کبھی فوجی قیادت سے حمایت حاصل کرنے کے لیے دست بزستہ درخواستیں کرتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف جلسوں میں ایسی گفتگو جو آج تک پچھتر سالہ تاریخ میں کسی نے نہ کی یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی سیاست ہے یہ کونسا طریقہ ہے اب تو حد ہو گئی ہے گزشتہ روز فیصلہ بعد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا زرداری اور نواز شریف نومبر میں اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں یہ اپنی مرضی کا ایسا جنرل لانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو لیکن وہ ڈرتے ہیں اگر محب وطن جنرل کو آرمی چیف بنایا گیا تو وہ ان کی چوری کا پوچھے گا یہ گفتگو انتہائی نازبہ اور پاک فوج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس بیان کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ پاکستان فوج میں خدا نہ خواستہ ملک دشمن جنرلز موجود ہیں بقول عمران خان چونکہ ان کا ہر سیاسی مخالف لٹیرا ہے ان کا ہر سیاسی مخالف ڈاکو ہے اس لیے یہ تمام سیاسی مخالف ان کی نظر میں ملک کے دشمن ہیں اور آج وہی لوگ حکمران ہیں تو بقول عمران خان کے کہ آرمی چیف کا تقرر چونکہ نومبر میں یہی لوگ کریں گے تو وہ اپنے ہی جیسے آرمی چیف کا پھر وہ تقرر کریں گے عمران خان کی نظر میں محب وطن وہ خود ہے یا وہ جسے وہ تائنات کرے کیا عمران خان کو یہ حقیقت معلوم نہیں کہ افواج پاکستان میں ایک سپاہی سے لے کر ہر افسر ہر جنرل مصدقہ اور مستند محب بے وطن ہے عالی اسکری قیادت اگر غیر جانب دار ہے اور اس ادارے میں شامل کسی بھی افسر کا سیاست سے کوئی لینہ دے نہ نہیں تو اس میں کیا غلط ہے تمام سیاستان ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں ہم جیسے تمام لوگوں کا بیانے بھی یہی رہا ہے کہ فوج کو غیر جانب دار رہنا چاہیے سیاست میں ان کا کوئی لیندن نہیں جب وہ غیر جانب دار ہو گئے ہیں تو اس میں عمران خان کا کیا لقصان ہے وہ تو ہر وقت دعویٰ کرتا ہے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے اور عوام کا ایک سمندر کسی بھی سڑکوں پر لا سکتا ہے وہ اسلام آباد میں حکومت کا غیراؤ بھی کر سکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑھ کے مار رہے ہیں جی ہاں سلطان رہی والی بڑھ کے نہیں مدر شاہ کی بڑھ کے ہیں کیونکہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی وہ تو صرف جلسہ جلسہ کھیلتے کھیلتے فوج کی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کیوں کرتے ہیں اب اس میں ناکامی کو دیکھتے ہوئے پھر انتہائی غیر ذمہ درنہ نہائیت متنازہ گفتگو کرتے ہیں اب وہ یہ افوا پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کے مقتدر آداروں سے رابطے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت سے ان کی لیڈرشپ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ افوا جانتے پوچھتے بھرائی جا رہی ہے اور معاملات بھی ان کی حق میں جھوئے جا رہے ہیں یہ بات سب سراسر غنفی ہے غلط ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان غالبت کسی بڑی الجن کا شکار ہے عدالتوں میں اس کے خلاف نہائیت مضبوط کیس چل رہے ہیں ذرائع کے مطابق کچھ نائے کیسز تیار ہو رہے ہیں عمران خان کو یقین ہو چکا ہے کہ بعض سیاسی پابندیاں بھی اس پر لگ سکتی ہیں بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سزا کا بھی امکان ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ عمران خان ایسے بیانات دے کر اپنے تائے کردہ ایجنڈے کی تکمیل کے آخری مرحل میں ہے جس کی نشان دائی دو دہائیوں پہلے حکیم سعید مرہوم اور ڈکٹر سرار عمد مرہوم نے کر دی تھی محلے میں میں عربابِ بستوکشاد اور کے منصب پر بیٹھے ہوئے ان منصفین کو ان ججت سے التجا کروں گا کہ محلے میں اگر کوئی کتہ پاگر ہو جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے یا کچھنا دے کے مار دیا جاتا ہے اسے پاپولر کہہ کر پاپولر لیڈر کہہ کر یا یہ کہہ کر کہ اس کی بڑی فالونگ ہے اور اس کو ریعتیں نہیں دی جاتی خدا کا واسطہ ہے دوستو اس شخص کا مقروح چیرہ کو پہچان لیں کیونکہ یہ شخص کسی بہت بڑے ثانیہ کا اب مجب بننے والا ہے سرخ لائنہ برخ کر چکا ہے